دیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے فونولوجیکل پروسس کے بارے میں بات کرنی ہے یہ فونولوجیکل پروسس وہ پروسس ہوتے ہیں جو بچوں میں لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ان کے مختلف پیٹرنز شو کرتے ہیں وہ کسی جگہ ورڈس میں یا لیٹرس میں وہ اضافہ کرتے ہیں کسی جگہ وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں کسی جگہ وہ چینج کرتے ہیں تو ہم نے اس موڈیول میں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کرنی ہے تو فونولوجیکل پروسسس آر پیٹرنز آف ساؤنڈ ریپلیسمنٹ بچے اپنی زبان کو سادہ بنانے کے لیے اور ریپلیسمنٹ کو شو کرتے ہیں اور سادہ بنانے کے لیے الفاظ کو بہتر یا سادہ انداز میں ادا کرنے کے لیے یہ پروسسس اختیار کرتے ہیں اور چائلڈز برین میکس رول سمپلیفائے جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ کچھ رولز بناتا ہے اپنے اس لینگویج کو اور الفاظ کو سادہ بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے وہ خود بخود اس کا ذہن کچھ رولز بناتا ہے اور وہ ان میں چینجز لاتا ہے اور جس آنڈز اور یا جو ورڈز کے ہیں ان کو سپیک کرتے ہوئے بولتے ہوئے تو یہ فونولوجیکل پروسسز کہلاتے ہیں یہ کئی پروسسز ہیں جو فونیٹکس ریکنیشن اور فونکس میں ہم فونیمز کو ریکنیشن کرتے ہوئے اس مطلب ہم اس کو سٹیٹ کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹیکس میں تو جس میں ایک فونیم کے کئی الفون پروسسز ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں یعنی اس پہ منتاج ہوتا ہے سو کچھ اگزامپلز ہیں اس کی ٹائپیکل اگزامپلز ہیں جو پونولوجیکل پروسسز میں فار اگزامپل کلسٹر ریڈکشن سو پورٹ فار سپورٹ یعنی اس میں دیکھیں اس بچے نے اس کو سکپ کر دیا اور پھر ریڈوپلیکیشن وا وا فار ووٹر تو وہ ریڈوپلیکیٹ کر رہا ہے اس میں اور ویک سیلیبلز جو ڈیلیشن سو نانا فار بے نانا ٹھیک ہے تو بی کو اس میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں ان کے جو فونولوجیکل پروسسز میں ان کی جو لینگویج ڈیویلپ ہو رہی ہے جیسا میں نے بتایا کہ کبھی وہ جو لیٹرز کو وہ حضف کر لیتے ہیں کسی جگہ وہ کم کر لیتے ہیں کسی جگہ وہ چینج کر لیتے ہیں فائنل کانسوننٹ ڈیلیشن کا فر کیٹ سو ویلر فرنٹنگ ڈا فر کا ڈا فر گا تو اس طرح یہ وہ مطلب آپس میں ورڈز کو بھی آپس میں ریپلیس کرتے رہتے ہیں چینج کرتے رہتے ہیں مطلب لیٹرز کو پونیمز کو جو کرتے رہتے ہیں پھر سٹاپنگ ریپلیسنگ لانگ ساؤنڈز لائک اس ویڈ شارٹ ساؤنڈ لائک ٹا اسیمیلیشن یہ بھی چینجنگ کانسوننٹس ان دا ورڈ تو مور لائک ادر کنٹرکشنز جیسے گوج فر ڈاگ تو اس میں وہ ڈاگ کو اس نے ڈی کو جی سے ریپلیس کر کے تو کیا کیا گوج کا لفظ جو اس نے ورڈ بولا اسیمیلیشن ساؤنڈ بکمس مور لائکلی نیبرنگ ساؤنڈ آرٹیکلیٹری ٹرم آرٹیکلیٹری ٹرم میں کوئی ساؤنڈ جوتی ہے وہ اپنے قریبی ساؤنڈ جیسی ہو جاتی ہے اس ٹرم میں سو انگلیش اپروکسیمنٹس آر ریلائز وائسلس آفر آر وائسلس کانسوننٹ سو ووال نیزلائزیشن انگلیش ووالز آر نیزلائز یعنی ان کو ناک کے ذریعے جیسے اس میں لے جا کے بولا جاتا ہے وین دی آر ڈائریکلی بی فور نیزل کانسوننٹ جب وہ امیجیٹلی یا ڈائریکلی نیزل کانسوننٹ سے پہلے آئے گا ساؤنڈز کو تعلو کے ساتھ یعنی وہاں لے جا کے اس کو بول کے ساؤنڈ بیکم پیلٹلائز وین ریلائز بی فور دا پیلیٹل گلائٹ جب وہ پیلٹل گلائٹ یعنی آپ کے تعلو کے ساتھ جب وہ وہاں آپ کا کوئی ٹنگ ٹچ کرے گی تو وہ ووالز جو ہیں وہ پیلٹلائز ہو جائے گا اور ڈسیمیلیشن ساؤنڈ بیکمز لیس لائک نیبرنگ تو اس ٹرم میں یعنی اس آرٹیکلیٹری ٹرم میں ایک ساؤنڈ جو لیس چینج ہو جائے گی یعنی وہ اس جیسی آواز نہیں رہے گی لیس لائک نیبرنگ ساؤنڈ ان آرٹیکلیشن ٹرمز اور سم ڈائلیکس آف انگلیش انگلیش کے کچھ لہجے بریک اپ ٹوٹ جاتے ہیں ورلڈ فائنل فریکیٹیوز کی وجہ سے اور فریکیٹیو کلسٹر ریالائز ایس فریکیٹیو سٹاپ تو یعنی فریکیٹیو کلسٹرز کو ہم شناخت کرتے ہیں فریکیٹیو سٹاپ کے طور پر بچے کچھ ایجز میں وہ کامن فنولوجیکل پروسس کو یوز کرتے ہیں جیسے پروسسس ان کو رکنا چاہیے یا ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں سو ویلر اسیمیلیشن ان دی ایج اف تھری ایر نیزل اسیمیلیشن ان دی ایج اف تھری ایر اور فائنل کانسون ان ڈیلیشن ان دی تھری ایر تو سٹاپ اف فریکیٹیوز کیا ہے ایف ایس ان ایر ایر آر فور ایر اور ایس ایج سی ایج ج اور ٹی ایج ان فائی ایر یعنی یہ مختلف ایر میں اس طرح کر کے وہ آوازوں کو یا ساؤنڈز کو فونیمز کو چینج کرتے رہتے ہیں اور بریک کرتے ہیں یا اس کو چینج کر کے اس کو ریپلیس کر کے بولتے ہیں سو ویک سیلیبل جو ہے سی ایج کی شکل میں چینج ہو جاتا یہ فور یار کی ایج میں اور ویلر فرنٹنگ فور یار کلیسٹر ریڈکشن میں کیا ہے وید آوٹ ایس فور یار اور وید ایس فائی یار تو گلائیڈنگ آف لیک لیکویڈ س ایل 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 سی ایل سو یہ تھے فونولوجیکل پروسس جو ڈیفرنٹ ایجز میں بچے یوز کرتے ہیں اور جیسا میں نے بتایا کہ کسی جگہ وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں کسی جگہ وہ ایڈ کرتے ہیں کسی جگہ وہ ریپلیس کرتے ہیں کانسوننٹس کو واولز کو تو اس طرح یہ پروسس ہیں لینگویج پروسس ہے رولز ہیں جو وہ لینگویج سیکھنے کے لیے مختلف ایجز میں مختلف سٹیجز میں وہ سیکھتے ہیں